بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی بھائی کے میسے سن رہا تھا آپ کو میسیج بھی ساتھ میں سنا جیتا ہوں جی میں تمام پردیسیوں کے لیے جو میرے بھائی سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام وہ میرے بھائی غیر ملکی پردیسی بھائی میں ان کو بھی پردیسی بولتا ہوں جو پاکستان انڈیا گنگلازج کا ہی بیٹھے ہوئے ہیں جس کسی بھی گنٹری کے ہیں کیوں بھائی دیکھیں آج میرے پاس آج کا میرے پاس بیشمار کیس آتے رہتے ہیں آج ایک کیس آیا میں یقین مانی ہے کہ مجھے خود سے افسوس ہوا اس چیز کے اوپر کہ بھائی کا دو ڈھائی لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اچھا سعودی ویزوں کے مطلق آپ کو بتا دوں میں اس ویزوں کے مطلق تو بتانے کی ضرورتیں نہیں ہے ہر وہ بندہ جو سعودی بے کے مطلق انٹرسٹ رکھتا ہے یا سعودی بے پہلے رکھ چکا ہے اس کو بہت خوبی لیں میں جی سعودی بے کا ویزا کتنے کا ملے گا مثال کا طور پر اگر آپ کوئی بھی دو چار لاکھ کی تو بات ہی نہیں ہے اگر دو چار لاکھ کا کوئی ویزا مل رہا ہے بھائی آپ کو تو وہ تو دیفنیلٹی بات ہے آپ زلیل ہوں گے اس کے اوپر یا وہ دھوکہ ہوگا یا اس ویزے کے اوپر جا کر آپ زلیل ہوں گے کمپنی بغیرہ بارے آپ کو سیلورین دیں گے یہ ہے وہ آپ کو یہ میسیج بھی ابھی اسی کے مطلق سنا دیتا ہوں میں اگر کسی اچھے ویزے کے مطلق بات کرنا سعودیہ کے تو بھائی وہ سات میں بولتا ہوں سات آٹھ لاکھ یا اس سے پلس میں ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اکامہ پندرہ مکہ مل جائے اکامہ بنے بھی بعد میں سستہ جیسا کہ فردی مسستے کا اور کام وغیرہ بھی آپ کو اچھا مل جائے تو اس وقت جو ریٹ ہے اگر ہم پاکستانی خرچے ورچے ڈال لیں تو بھائی نو پلس آٹھ نو لاکھ یا اس سے بھی پلس میں لگ سکتے ہیں ساؤتی لیبیا کا اچھا ویزے لینے کے لیے یہ ویزے کے مطلق بات کیوں کر رہا تھا دیکھیں کوئی بھی بندہ اگر پان سات لاکھ روپے ویزے کے اوپر لگاتا ہے جدہ ریاض کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر پہنچتا ہے وہاں پر ایمیگریشن میں جب فنگر ہوتے ہیں تو وہ اس کو بول دیں وہاں پر کہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے تو بھائی اس کا کیا بنے گا یقین مانے لاکھوں کے حساب سے پیسہ بھی گیا اور ساتھ میں جو بندے نے آگے پیچھے ازاری سی بات ہے اپنے محلے میں رشتہ داروں میں ساری بات کی ہوتی ہے میں سعودی جا رہا ہوں جب وہ بندہ واپس آتا ہے تو پھر ہر بندہ باتیں بناتا ہے صحیح بات تو وہ چپتی ہے بھائی جب لوگ باتیں بناتے ہیں تو یہ صرف ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ تھا ایک تو آج بھائی نے مجھ سے رابطہ کر کے یہ بولا جی کہ بھائی میں جانی کہ میں نے ویزا سٹیمپنگ لیے بھی جا ہوا تھا تین ماہ میرے گزر گیا جی مجھے ایجنٹ نے بھائی لولی پوپ دیے رکھا تین ماہ تین ماہ کے بعد ساڑھے تین چار ماہ کے راؤنڈ میں میرا ویزا جب امبیسی سے سٹیمپ ہونے لگا ہے تو اس وقت بات کیا ہو جی امبیسی سے مرحل لکھ کر مجھے واپس میرا پاسپورٹ بھیج دیا گیا ہے تو بھائی ابھی میں کیا کروں میرا تو دو ڈھائی لاکھ کا نقصان ابھی تک ہو چکا ہے پاکستان میں اور جو ویزا پڑا ہوا ہے اس کا بھی میرے سر کے اوپر پڑا ہوا ہے یعنی کہ وہاں پر میں نے آدھے پیسے پیئے کیے ہوئے ہیں اگر ویزا واپس کرتا ہوں میرے پیسے ڈوکتے ہیں اگر کسی اور کے نام کے اوپر ویزا ٹرانسفر کرواتا ہوں وہ بولتا بھائی میں تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ پہلے اگر مجھ سے کیا کوئی بھی ایسا بھائی ہے آپ سوشل میڈیا اوپر کسی کو بھی جانتے ہیں اگر آپ کا خود کا بھائی سعودیہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے دوست بھائی حباب کوئی بھی تو اس سے بھی اگر بات کر لیتا تو بھائی نوبت یہاں تک نہ آتی وہ بولتا ہی بھائی میں نے ایک سعودیہ میرا عزیزو کارب تھا اس سے بات کی اس نے بولا جی میں نے اپنے سعودی سے پوچھا آپ انٹر ہو سکتے ہیں میں نے بولا یار دیکھیں میں چاہے ہوں چاہے کوئی بھی بندہ آپ کو موہ کی باتیں کر رہے نا بھائی آپ انٹر ہو سکتے ہیں آپ نہیں ہو سکتے آپ ابھی آئی سکتے ہیں آپ ابھی آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے بات کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ کے پاس ثبوت پروف والا پیپر نہ آجے جوازت کا پرنٹ شدہ یہ بھی کلیئر ہے اچھا بارا جی میں آپ کوئی مسئل سنانا چاہوں گا اس کے بعد آپ کو میں بات آگی شورٹ سی اور بتا جاتا ہوں میں پہلے آپ مسئل سننے میرا السلام علیکم کیا علم ایجنٹ ٹک ٹاک ہو تو بیسے ٹھیک ہے پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی آپ سے آپ نے بولا تبہ مطار کا پیپر نکلوالو بہتر ہے لیکن وہ مطار کا پیپر تو نہیں نکلوائے تو وہ الحمدللہ میں ادھر سعودیہ میں آگیا ہوں مجھے انٹرے بھی لگئے تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم جھے شرکے میں ہوں اگر وہ شرکہ ابھی جھا ہمارے کو ڈیڈ بھی نہ ہو گیا میں ڈیوٹی کارا ہوں کام کارا ہوں لیکن میں ڈیگل ہوا ہے اور نہیں کاما جاری جی بیسے ہی تو لنبا ہے بی انہوں نے بولا کہ آپ میں نے آپ سے رہا تھا کہ آپ نے بولا تھا مطار پیپر نکلوالو انہوں نے بات پیپر نہیں نکلوالا سعودیہ میں انٹر ہو گیا یہ ہوا کیا تھا سین کیا تھا یہ بھی پہلے میں اس چیز کے اوپر کلیر کر دوں یہ چھوٹی کے کرونا پبندیوں میں رہ گئے تھے جیسا کہ آپ کو بھائی میں پہلے بتا چکا ہوں بہت سے بھائی مختلف ویڈیو میں جو کرونا پبندیوں میں رہ گیا ان میں الحمدللہ بہت سے بھائیوں کی پبندییں کلیر آ رکھی ہیں جیسا کہ چھوٹی پر آئے ہوئے افراد کا آپ کو بتا تین ساڑھے تین سال کا ان کے اوپر بین ہوتا ہے تو بھائی ان کا الحمدللہ اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا میں نے ان کو بولا تھا پیپر نکلوا لیں اپنی تسلی کر لیں انہوں نے پیپر نہیں نکلوایا ان کی مرضی یہ انٹر ہو گیا الحمدللہ یہ انٹر ہو بھی گیا وہاں پر ان کا جو بھی مسئلہ بنا ہوا یہ دو چار لاکھ والے ویزے کی بات جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ اسی زمرے میں آتے ہیں بھی کمپنیاں بھی نہ میڈیکل کر رہی ہے نہ ہکامہ دے رہی ہے سیلری میں بھی لیٹ کر رہی ہے یہ وہ بندہ بھائی زریل ہو جاتا ہے لاکھ والے لگا کر سعودی جاتا آگر سے یہ ٹینشن منجھے دماغ کے اوپر بوجھ پیچھے جو پیسے دینے ہیں یا پیسے اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی بوجھ اور جو لاکھو لگایا ہوا وہ بھی ڈوب گیا تو صرف بات میرا اس ویڈیو میں آپ بھائی اپنے ساتھ کرنے کا مقصد یہ تھا تمام میرے وہ پردیسی بھائی سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ بھائی فائنل ایکزر مثال کا طور پر اگر آپ لیگل طریقے سے فائنل ایکزر آ رہے ہیں تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے پھر آپ اپنا خروج رہائی والا پیپر خود نکلوا لیں کسی دوست بھائی کو کہہ کر نکلوا لیں جب آپ کا ایکزر لگ جائے خروج لگ جائے اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہے تو ہم بھی لکال دیں گے وہ پیپر آپ کو سمپل جائے یہ خروج لگوا کر پاکستان آئے ہیں اگر اکامہ لیگل ہے اکامہ باغی ہے آپ کا تو بھائی پاکستان سے جب چاہیں ویزا لے کر جائیں کوئی ٹینشنی ہے ہاں اگر آپ چھوٹی آئے نہیں جا سکے کرونا پبندیوں میں آئے نہیں جا سکے اگر آپ سفارہ سے اوپاس بنا کر آئے نہیں جا سکے اگر آپ سفارہ سے خروج لگا کر آئے نہیں جا سکے اگر آپ کسی بھی مسئلے کی صورت میں بدول کفیل پکڑے گئے یہ کمپنی سے بھاگے ہوئے پکڑے گئے یہ کمپنی نے بھائی میرا باہر سے خروج یار ایسے تمام وہ پردیسی بھائی جن کے اکامے اکسپیر تھے یا بھائی حروب تھے یا مطلوب تھے یا خود بدول کفیل پکڑے گئے اکامے چاہے ویلڈ تھے تو بھائی وہ تمام بھائی جب بھی دوبارہ سعودی بھائی کا روح کریں تو اس سے پہلے بھائی اپنا مطار یعنی کے مرحل پیپر ضرور نکلوائیے گا اس سے ہوگا کہ آپ کو کلیر کر دوں میں بھائی یہ میں پھر ویڈیو میں کلیر کر دوں آپ کا کوئی دوست بھائی احباب رشتے دار کوئی بھی سعودی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھائی مکتب عمل بھی دیں جدہ شمیسی جیل ریاض شمیسی جیل یا ائرپورٹ کے اوپرے جوازات ہوتی ہے وہاں پر بھی دیں میں آپ کو سیدھا ڈریس بتا رہا ہوں وہاں پر بھی دیں کسی سعودی سے بات کر لیں کیونکہ اندر وہ سعودی کو جانے دیتے ہیں یا مندوب ہو عام بندے کو انٹری بند ہوتی ہے ان اداروں میں کسی سعودی سے بات کر لیں آپ کا اقامہ نمبر یا پاسپورٹ کی پکچر دے کر آپ کا پیپر وہ آپ خود نکلوا سکتے ہیں کسی کی بات کے اوپر نہیں رہنا ہے پیپر ضرور نکلوانا ہے اپنا مطار مرحل پیپر اس سے بھائی یہ چیز کلیر ہو جائے گی آپ دوبارہ سعودی عبیر میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہم بھی نکلواتے ہیں وارس اپ نمبر آپ کو سٹارٹنگ میں بھی دکھا جکا ہوں یہاں پر بھی دکھاروں میں اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہو بھائی تو ہم بھی پیپر نکال دیتے ہیں اور ساتھ میں الحمدللہ ہم یہ چیز بھائی کلیر کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ سعودی عبیر میں ابھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اس پیپر سے پیپر آپ کا کلیر آ گیا ہے ویزا لیں نو ٹینشن اپنا میڈیکل کروائیں پیسے لگائیں سفر کریں بغیدہ ہماری گرنٹی ہوتی ہے آپ بھائی سفر کریں کوئی کسی قسم کی ائرپورٹ کے اوپر بھی مشکل نہیں بنے گی اگر خدا نکھ واسطہ پبندی آ جاتی ہے تو اس صورت میں بھائی آپ کو کلیر کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ابھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یا ممکن پھر کب تک جا سکیں گے ٹھیک ہے جی اگر کچھ بھائیوں کی پبندی آ جاتی ہیں یہ بھی چلوں میں اسی ویڈیو میں آڈ کرتا چلوں تو بھائی پبندی آگی میری بھائی ابھی میں کیا کروں دیکھیں اس مسئلے کی صورت میں پھر ایجنٹ وغیرہ سے بات ہو جاتی ہے اگر کام ہوتا ہو تو پھر وہ بتا دیتا ہے یہاں جی کام ہو جائے گا اگر نہ ہوتا ہو تو بھائی وہ بول دیتے ہیں سوری کام نہیں ہو سکتا تو یہ صورت آلہ جی تمام پردیسیوں کی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ فائنل آنے سے پہلے بھائی میرا تو بہستر یہی مشورہ آپ کو وہاں پر نکل کفالہ کروالے شیمہ کی چھوٹی آجیں وہ بہستر ہے جو پاکستان میں اگر آپ آ ہی رہے ہیں یا باکستان میں آ چکے ہیں آپ یا انڈیا بنگلہ دیش کا ہی بھی تو بھائی آپ پھر اپنا جانے سے پہلے مرحل مطار بھی پر ضرور چک کروالی جیے